تم مجھے بتاتے ہو کہ پاکستان میں پانی کے کولر سے ایک گلاس باننا پڑتا ہے کیونکہ یہاں کے لوگ بے ایمان ہیں لیکن تم یہ نہیں بتاتے کہ جس کولر سے یہ گلاس بنا ہوا تھا وہ بھی کسی پاکستانی نے صرف آخرت میں ثواب کے حصول کی خاطر اس چلتی راہ میں لگوایا تھا تم مجھے بتاتے ہو کہ مسجد سے جوتے اٹھا لیے جاتے ہیں اب تو خدا کا گھر بھی محفوظ نہیں لیکن تم یہ نہیں بتاتے کہ اس مسجد کی تعمیر میں کتنے پاکستانیوں نے اپنی محدود اور لا محدود آمدنی سے چمت سکے جوڑ کر یا لاکھوں کے چیکس کی صورت میں حصہ ڈالا ہے تم مجھے بتاتے ہو کہ کسی جگہ ایکسیڈنٹ ہوا تو لوگوں نے زخمیوں کے بٹوے تک نکال لیے لیکن تم یہ نہیں بتاتے کہ ان زخمیوں کو ہسفتال لے کر جانے والے بھی اسی دھتی کے باسی تھے یہی وہ لوگ ہیں جو ہر حادثے کے بعد سینکڑوں کی تعداد میں خون دینے کے لیے پہنچتے ہیں تم مجھے بتاتے ہو کہ زلزلے میں ملنے والی امداد لوگ کھا گئے لیکن تم یہ نہیں بتاتے کہ لاکھوں لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے گھروں سے بلکل نئے بستر نکال کر دو ہزار پانچ کے زلزلے کے بعد ٹرکوں کے ٹرک مسائل زدہ بھائیوں کی امداد کے لیے بھیجوا دیئے تھے تم مجھے بتاتے ہو کہ کسی ناکے پر ایک پولیس والے نے کسی نوجوان کو گولی مار دی لیکن تم یہ بھول جاتے ہو کہ کتنے غیور سفوت ہماری ماں نے اس دھرتی کے اوپر بار دیئے تم مجھے بل گیٹس کے فلاہی کاموں کی مثال دیتے ہو لیکن تم میرے ایدھی اور چھیپا کو بھول جاتے ہو تم مجھے بتاتے ہو کہ میرے سکولوں کے اسادزہ جاہل اور کمار ہے جو بچوں پر ظلم ڈھاتے ہیں لیکن تم میری سمیہ نورین کو بھول جاتے ہو جو خود جل گئی لیکن بہت سے بچوں کو بچا گئی اور تم آرمی پبلک سکول کی طاہرہ کازی کو بھی بھول جاتے ہو لگے رہو تم اور میں بھی لگا رہوں گا تم مایوسی پھیلاتے رہو اور میں امید کی ایک مدھم سی کرن کے پیچھے بھی چلتا رہوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس مدھم سی کرن کے پیچھے ایک سورج ہے جو ایک دن میرا دامن روشنی سے بھر دے گا تم تب لوٹو گے جب میں کامیابی کی آخری سیڑی پر کھڑا مسکرا رہا ہوں گا لیکن میں تمہیں تب دی گلے ہی لگاؤں گا کیونکہ میں امن سلامتی اور محبت کا دائی پاکستان ہوں ہاں میں ہی پاکستان ہوں موسیقا